اور اسی طرح رمضان مبارک میں ایک اہم عبادت ہے جسے تراویہ کہا جاتا ہے ایک تو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہے بعض لوگ تراویہ اور تحجت کو ایک سمجھتے ہیں اور سب کو قیام اللہر کے نام سے یاد فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نماز سارا سال تحجت کہلاتی تھی وہ رمضان شریع میں آکے تراویہ کہلاتی ہے لیکن محققین علماء جو ہیں جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی ہیں اور اسی طرح علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی ہیں ان سب نے یہ تحقیق کیے اور بعض بہت سارے علماء اہل حدیث جن میں عزت بورنا نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام ہیں ان نے فرمایا ہے کہ نہیں تراویہ ایک الگ عبادت ہے اور تحجت ایک الگ عبادت تحجت جو ہے وہ پورے سال میں ہوتی ہے اور تحجت کے لیے تو افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے اور تحجت میں افضل یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات کر کے پڑھی جائے جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور چار چار رکاتے تھے لیکن میرا بیٹا آپ کی نماز کا جو طول تھا طول قرار تھا اور اس میں جو حسن تھا اس میں جو حلاوت تھی اس میں جو ایمانی جذبات تھے وہ اس کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ سکے تو اس لیے تحجت ایک الگ چیز ہے اور جہاں تک تراوی کا تعلق ہے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین رات تراوی پڑھائی ہے ایک رات جو ہے آپ نے رات کے پہلے حصے میں پڑھائی دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی تیسری رات آپ نے ساری تک پڑھائی تو آپ نے تین رات تراوی نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے نماز چھوڑ لی صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن حضور تشریف نہیں رہائے صبح کو فرمائے کہ میں جان کر نہیں آیا تھا کہ اللہ کو اگر یہ بھی ادا پسند آگئی تو کہیں میری عمد پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو جائے تو پھر ادا کرنا اب لوگوں کے لئے مشکل ہوگا تو پھر یہ تھا کہ ہر آدمی متفرق طور پر تراوی پڑھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت جو ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر رلی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضر ابی بن کعب جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے قائع تھے ان کے پیچھے آپ نے حکم دیا کہ وہ تراوی ادا کی جائے اور وہ تراوی حضرت عمر کے احد سے لے کر آج تک ہرمین میں بھی بیس رکع تراوی اور تین رکع وطر پڑھے جاتے ہیں اور یہی عمل تھا جو جاری اور ساری رہا اور یہی عمل تھا جو مقبول ہوا حتیٰ کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ آٹھ رکعات پڑھتا ہو یا آٹھ رکعات پڑھ کے چلا جاتا ہو بلکہ سب لوگ جو ہیں وہ یا تو بیس رکعات تراوی اور تین رفیتر پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی بعد مالکی علماء چھتیز رکعات بھی پڑھتے تھے وہ کہتے کہ مکہ والوں کو ترویحہ میں تواف کرنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن مدینہ والوں کے لیے تو اس لیے اگر ہم زیادہ پڑھ رہیں گے تو کیا ہے چونکہ اصل مقصود تو قیام رمضان ہے کہ من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی ومن کاما رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی